موسیقی 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 لیبرل پارٹی کے یہاں پہ کچھ کارکنان ہے کچھ راکین ہے انہوں نے یہاں پہ آج گیٹ ٹو گیدر کیا ہوا تھا کوئی پرسنل پروگرام تھا لیکن یہاں پہ ہمارے بڑے چاہنے والے ملے ہیں ان سے پوچھتی ہے کہ یہ پروگرام ہے کیا اور ہمارے او دیکھنے والے جن سے اب ان کے ملاقات نہیں تو یہ اپنا تعاربی کا ہے السلام علیکم جی وارکم اسلام میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تعاربی کرا دے اور آج یہ پروگرام کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بتائیں جی گولنواز گوندل میرا نام ہے اور میں ریال سٹیٹ پروفیشن سے میرا تعلق ہے یہ پروگرام ایکشولی ہم نے کیسرڈار صاحب کے لیے ارینج کیا ہے کہ انہیں جو پوزیشن ملی ہے ڈائریکٹر الیکٹ ہوئے ہیں لیبرل پارٹی کے فیڈرل نیول کے تو ایک بڑی اچیومنٹ ہے ان کی تو یہ ان کے لیے ہم نے رکھا ہے جس میں اور بھی بہت سارے آنریبل گیسٹ چاہے ہیں ان کو بھی ہم نے بلائیا وہ بھی آلڑی پہنچ چکے ہیں اور اب یہ کچھ میں مانجھا ہے ان کا ہم ویٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس سبدر صاحب موجود ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں آج کے پروگرام کا مقصد کیا تھا اور کتنے آپ ایکسائٹڈ ہے کہ اپنے دوست کو آپ اس عہدے پہ دیکھ رہے ہیں ان کو سلٹ کیا گیا یہ ویلڈ ڈیزرونگ پوزیشن تھی اس کے بارے میں بتائیں کیسرڈار ہمارا جرگے کا دوست ہے ہمارے لیڈ نائٹ پارٹی ہوتی آپ کوئی پاتا ہے کہ اس میں ہمارے ایک ویمبر ہیں ہمیں بہت خوشی ہے کہ پاکستانی کمیونٹی اور ساؤتیشن کمیونٹی سے پہلی دفعہ ایک بندہ لیبرل پارٹی کے پلیٹ فارم پہ آیا ہے اور وہاں پہ کچھ آواز اٹھائے گا کچھ ہمارے کام کرے کام کیا کرے گا لیکن آواز اٹھائے گا اور لوگوں کمیونٹی کے لیے کچھ کام کرے گا سبدر صاحب یہ بہت بڑی عزاز کی بات ہے کہ ایک ساؤتیشن ایک پاکستانی اس جگہ پہ پہ پہنچا ہے میرٹ پہ پہ پہنچا ہے آپ کے وش کیا ہے ایسرڈار صاحب کے لیے اور دوسرے پاکستانی بچے جو آ رہے ہیں میں گندل صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ پاکستانی بچے جو ان فیچر آ رہے ہیں آپ کا ان کے لیے ایڈوائز کیا ہے کہ ابھی سے کیا کریں تاکہ انٹیگریشن ہو یہاں کے سوسائیٹیز میں پولیٹیکل سیٹپ میں آئیں تو آپ کا ایڈوائز کیا ہوگا ہے ان بچوں کے لیے ان بچوں کے لیے سب سے بہتر ایڈوائز ہے وہ جس پارٹی کو پسند کرتے ہیں اس پارٹی کے پلیٹ فارم پہ جائیں اور اس پارٹی کے ساتھ کام کریں یہاں پہ بہت چانسز ہیں اور یہاں پہ اگر اکرا اور دوسرے لوگ میمبر پارلیمنٹ بن گئے ہیں تو ان بچوں کے لیے ایک مسئلہ کوئی نہیں ہے جی میں بالکل یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ سے یہ اچیومنٹ ہے ان کی کیسر ڈار صاحب کی کہ انہوں نے بڑے اچھے کام کیا یا ہارڈ ورک کیا تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک بڑی اچھی اگزمپل بنے اور جو ہماری نیو جنریشن ہے وہ ان کو فالو کریں تو ہماری کمیونٹی میں ہمارا اور نام ہو ہماری اپوزیشن اور ہو اوورال مطلب ہے کہ فیڈرل لیول پہ کنٹری لیول پہ ہماری پہچاند جو ہے وہ اور بڑے موسیقی آپ کو اللہ تعالی نے بڑی عزت دی ہے ایک سوٹیشن کو ایک پاکستانی کو یہ بہت بڑا عزاز ہے آپ ویل ڈیزرب آپ کی محنتیں ہیں تو آپ آنے والی بچوں کو یہ بتائیں ہماری کمیونٹی بتائیں اس وقت لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ بھی اس پروگرام میں بھی تو ڈار صاحب آپ یہ بتائیں کہ آج یہ اتنا بڑا عزاز آپ کو اللہ تعالی نے جو عزت بخشی ہے اس کے پیچھے جو سٹوریز ہیں سکس سٹوری وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں اس کے پیچھے جو اللہ تعالی کی انایت کے بعد سب سے بڑی سٹوری وہ یہ ہے کہ جو ہماری کمیونٹی کی سپورٹ ہے جو ہمارے دوستوں کی محبت ہے اور جو مجھے اپرچونٹی دی جو ہمارے میمبر اپارلیمنٹ تھے جو ہمارے جو لیڈر تھے جو پچھلے پیس پچیس ساتھ سے لوگ کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کامیابی پیچھے میرا ہاتھ کے زیادہ نہیں ہے ان لوگوں کا زیادہ جنہوں نے سارے رستے کو پیو کیا اور پر اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہمیں اس پر کام کر سیں اور آئندہ بھی میری خواہش جائی ہے کہ جو ہماری نیکس جنریشن ہے جو یوٹ ہے اس کو انگیج کریں جو ہمارے لوگ اس پلیٹیکل پروسس کے سب بننا چاہتے ہیں کسی بھی طرح سے چاہے وہ ایکٹریڈ افیشل بننا چاہ رہے ہیں آپ وہ آفیس اکوائر کرنے یا پارٹی لائنز میں کام کر چاہتے ہیں کیونکہ رمیمبر اس آل سٹار ویڈا پارٹی ان اینڈ ویڈا پارٹی انشاءاللہ ہمیں کنٹینیو اس پروسس جیسے کہ آپ نے چھوٹے بچوں کیلئے یقینین یہ بہت اچھا پروسس ہے مجھے یہ بتائیں ابھی جو آپ کی یہ ترقی ہوئی ہے آپ کو جو ذمواری دی گئی ہے اس ذمواری کے بارے میں توڑا سا بچوں کو بتائیں آنے والے جو الیکشن میں جو لوگ انٹیگریٹ کرنے جا رہے ہیں ان کو پتا چلے کہ یہ جو آپ کی ذمواری بیسکلی ہے کیا یہ ذمہ داری آپ نے بڑا چاہ سوال کیا کہ مجھے پیچھے نے پوچھا تھا کہ آپ کی جو ہیں وہ اتھارٹیز کیا ہیں تو میں نے ان کو کہا تھا کہ میری اتھارٹی کوئی نہیں ذمہ داری بہت ہے ہمارے 77 ممبر پارلیمنٹ ہمارے پاس 121 رائیڈنگز ہیں اور اس میں بہت ساری آنہیل رائیڈی ہیں جہاں پہ ہمیں اس کے لیپرل کو سٹرینٹھن کرنا ہے جہاں پہ ہمیں کینڈیٹ تلاش کرنے ہیں تو بہت ساری اپرچنیٹیز ہیں تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ہم اس کو ایکسپور کرتے رہیں گے تینکیو ڈار ساب بہت شکریہ تینکیو آپ کا اپنے اپرچنیٹی دی میرے نام شفقت علی ہے اور میں میں میمبر پارلیمنٹ ہوں برامٹن سینٹر سے اور یہاں پر چودہ عزیز صاحب کی دعوت پہ آزر ہوا ہوں اس ایوینٹ کو اٹینڈ کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈار صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ بڑی اچیومنٹ ہے ہماری کمینٹی کے لیے بڑی اچیومنٹ ہے کہ ایک مندہ محنت کر کے اس مقام پہ آ گیا کہ وہ انٹاریو میں لیبرل پارٹی آف کینیڈا کا ڈائریکٹر بنا تو یہ اٹس ان انسپائرنگ سٹوری فر ہمارے بچوں کے لیے کہ وہ انگیج ہوں اور اس میں اگر محنت کریں تو سکائیز در لیمیٹ میں اسمان وڑائش ہوں اور میں سٹریٹس ویل رائڈنگ سے لیبرل کا ورکر ہوں اور آج ہم سٹریٹس ویل رائڈنگ اسوسیشن کی طرف سے ہم لوگ یہ کیسے ڈار صاحب کی آنر میں آج ہی یہ پارٹی کر رہے ہیں چونکہ ان کو ایک نئی ریسپانسیبیلٹی لیبرل پارٹی کی طرف سے ان کو دی گئی ہے پروینس آف انٹاریو کے لیے نوجوانوں کے لیے کیا کہیں گے ہمارے چوٹے بچے جو آ رہے ہیں آنے والے الیکشنوں میں تاکہ وہ کتنی محنت کریں کہ ایسے جگہوں پہ پہنچیں جو ابھی بھی سوچ رہے ہیں آنے والے وقتوں میں تو آپ کیا اس کو بتائیں گے کیا کہیں گے آہ یہ اسی لیے ہمارے کچھ اور بھی کینڈیٹ ہمارے پاکستانی کمیونٹی کے کچھ کینڈیٹس یہاں پہ ہمیں پاس موجود ہیں یہ اپنا صفدر بھائی ہیں اور جو ہمارے الیکٹڈ ہیں آہم وہ شفقت صاحب وہ بھی آ رہے ہیں اور آہم یہ اسی طرح یہ جو اپنا کیسرڈار صاحب کا آج ان کو یہ ذمہ داری سوپی گئی ہے تو یہ ہمارے کمیونٹی کے لیے ان کے لیے ایک جو ہے وہ ان کے لیے ہوسر ہفتائی کا بچوں کے لیے باعث بنے گا کہ وہ آئیں اور اس میں پارٹسپیٹ کریں اور یہ ہماری پولیٹیکل ایکٹیوٹیز میں آج یہاں پہ یہ جو پروگرام ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کے تاثرات کیا ہے آپ کیتنے ایکسائیٹڈ ہے آپ کیسے مبارک بات دیں گے ڈار صاحب کو اور آپ کمیونٹی کو کیا کہیں گے جی تینکیو میری مار جناب میرا نام عزیز چودری ہے تو میں یہاں لیبرل پارٹی کا ایکسیکٹیو وائس پریزیڈنٹ اپنے سٹیٹسویل ایریا میں تو ڈار صاحب جو ہمارے پرانے دوست تھے فسٹ ٹائم سومبوڈی فرام ساؤت ایشیا گار دس چانس ٹو بیان دس پوزیشن ایکسیکٹیو ڈاریکٹر انٹیریو ڈاریکٹر اینڈیو ڈاریکٹر ڈاریکٹر انٹیریو ڈاریکٹر ایسی ڈاریکٹر ایچ پیشت خواهر ایچ پیشت خواهر فراہر چانس باید ہمارے پاری مریمسوڈ ڈیون تایچیو ایکسی دیوستی ہمارے سرگیان جو ہمارے ڈیرگیو تیرگیو کا جو چانس او موسیقی موسیقی یقیناً یہ اعزاز جو ہے کسی بھی پاکستانی یا سوتیشن کیلئے بہت بڑا اعزاز ہے اور ہماری دعائیں ہیں کہ آنے والے وقتوں میں بھی ہماری سوتیشن کمیونٹی سے ایسے نوجوان نکلیں کہ یہاں پہ کینیڈین انٹیگریشن میں کینیڈین پولیٹکس میں اپنے آپ کو یہاں پہ پریزنٹ کر سکیں اور اپنی ذمواریاں اتنی خوبی سے نبائیں کہ اس ملک میں اپنے ملک کا یقیناً نام روشن کریں کیمرمین بیور خان کے ساتھ داود جان میسیس ساگا